اسد الدین اویسی کے کلہند مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم توقع کی جارہی ہے کہ اتر پردیش کے مجوزہ اسمبل انتخابات میں سو سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے گی ہیدرباد کے رکن پارلیمنٹ اور اے ایم آئی ایم ایم صدر اسد الدین اویسی نے اس سے قبل یوپی انتخابات میں مقابلہ کرنے کے بھاگیداری سنکل کو مرچہ کی نگرانی کرنے والے اوم پرکاش راج بھار کے ساتھ ہاتھ ملایا بی ایم سی میں نو چھوٹی جماعتیں شامل تھی شائع ریپورٹ کے بموجب بی ایم سی کوشش کر رہی ہے کہ او بی سی ڈلیت اور اقلیتی خیادین کے ذریعے جیر خیادت پارٹیوں کی حمایت حاصل کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے بی جی پی کوشش کر رہی ہے کہ راج بہار کے سہول دیو بھارتیا سماج پارٹی ایس بی ایس بی کو بھگوا پارٹی میں شامل کرے یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ راج بھار بی جی پی حکومت کا حصہ تھے اختلافات کے بنا اتحاد سے باہر آنے سے قبل وہ ریاستی حکومت میں وزیر رہے دار اسنا اے ایم آئی ایم یو پی ریاست صدر شوکت علی نے کہا سو سیٹو پر مخابلہ کرنے کے لئے مسکرہ پارٹی سخت محنت کر رہی ہے تاہم قطعی فیصلہ پارٹی کے قومی صدر کو لینا ہے اتر پردیش میں حال ہی میں ہوئے زلہ پنچات انتخابات میں اے ایم آئی ایم نے چوبیس سیٹو پر جیت حاصل کی تھی مجوجہ اسمبلی انتخابات کے متعلق بات کرتے ہوئے تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ اے اے ایم آئی ایم کا داخلہ مسلم بوٹوں کی تخصیم ثابت ہوگا انتخابات میں بھگوا پارٹی کے لئے یہ مددگار ہوگا فیلحال اتر پردیش اسمبلی میں چار سو تین سیٹوں میں سے بی جے پی کے خبزے میں تین سو چھے ہیں وہیں مباخی سٹیٹ کے پوزیشن ایس پی انچاس سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے